موسیقی آج دو شمبے سترہ فروری اور سال دو ہزار بیس ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو میں ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ڈیرہ بکٹی میں کابز پاکستانی فورسز پر بلوچ سرمچاروں نے حملہ کیا ہے جس کی ذمہ داری بی الٹی نے قبول کی ہے عواران پنجگر اور خاران کے مختلف علاقوں میں کابز پاکستانی فورسز نے آپریشن کر کے کئی افراد کو اغوا کیا ہے متدہ عرب امارت سے لاکتہ انسانی حقوق کے کارکور راشد حسین بلوچ کی امشیرہ نے اقوام متدک کے سیکیٹری جنرل سے اپنے بائی کی بازیابی میں کردار ادا کرنے کی اپیل کی ہے ریڈیو زرمبش کی آج کی نیوز بلٹن میں ان خبروں کے علاوہ بلوچستان سے مزید خبروں کے ساتھ ساتھ علاقے اور عالمی خبریں بھی شامل ہیں آئیے خبروں کے پہلے حصے میں بلوچستان سے مطلق خبر سارنگ بلوچ سے سنتے ہیں ڈیرہ بکٹی کے علاقے سنگسیلہ چغردے میں قابض پاکستانی فورسز پر نامعلوم افراد نے گھات لگا کر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا ہے جس میں قابض فوج کو جانی نقصان پہنچنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے دوسری طرف بلوچ لیبریشن ٹائگرز کے ترجمان میران بلوچ نے کہا ہے کہ اتوار کی صبح بلوچ لیبریشن ٹائگرز کے سرمچاروں نے ڈیرہ بکٹی کے علاقے سنگسیلہ میں چغردے کے مقام پر سڑک تعمیر کرنے والی سرکاری کمپنی کی حفاظت پر معمور پاکستانی آرمی کے کانوائے پر خودکارہ تیاروں اور راکٹ لانچروں کے ساتھ گھات لگا کر حملہ کر کے چھے اہلکاروں کو حلاق اور متعدد کو زخمی کیا حملے میں قابض فورسز کی دو گاڑیاں مکمل طور پر تباہ ہوئے میران بلوچ نے بلوچستان میں تمام کمپنیوں کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بلوچ وسائل کے استحصال میں ریاست کا حصہ نہ بنے ورنہ انہیں نشانہ بنایا جائے گا خاران میں پاکستانی فورسز کی جانب سے فوجی آپریشن کا سلسلہ جاری ہے جہاں کئی افراد کو گرفتار کرنے کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہے اطلاعات کے مطابق لجے تازینہ لجے توق جورکین اور گردنوہ کے علاقوں میں قابض فورسز کی جانب سے آپریشن کی گئی ہے جبکہ جورکین میں پاکستانی فورسز کے اہلکاروں نے لوگوں کو زدگوب کر کے کئی افراد کو حراست میں لیا ہے تاہم بعد ازا انہیں رہا کر دیا گیا ہے قابض پاکستانی فورسز نے تازینہ جورکین اور نوروز قلات سمیت دیگر کئی علاقوں میں راستوں پر ناکہ بندی کی ہے دوسری طرف آوران کے علاقے جہو میں پاکستانی فوج نے آپریشن کر کے ایک گاؤں کے تمام مردوں کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ قابض پاکستانی فورسز اہلکاروں نے گاؤں کے اکثر گھروں میں لوٹ مار کی ہے سو سے زائد گھروں پر مشتمل نرمگی گاؤں میں پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری طور پر لا پتہ کیے جانے والوں میں انور ولد محمد، خلیل ولد عباس، بدل ولد عباس، شمبو ولد یارو، رحیم داد ولد حسین، شبیر ولد رحیم داد، مامو ولد نیکو، راشد ولد مامو اور تاہر ولد شمبو شامل ہے جبکہ دیگر افراد کی تاحال شناخت نہیں ہو سکی ہے پنجگور میں بھی قابض پاکستانی فوج نے آپریشن کی ہے پنجگور کے دور افتادہ علاقے کیلکور کے مختلف گاؤں، کشاری، جیکی بون، گرکے تل اور جتان میں پاکستانی فورسز نے آپریشن کر کے خواتین اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے دوران آپریشن قابض فوج نے گھروں میں لوٹ مار کے دوران خواتین کے موبائل فون ضبط کر کے اپنے ساتھ لی گئی ہے اور گھروں میں موجود موٹر سائیکلوں سے دیگر قیمتی سامان لوٹ لیے ہیں بلوچ نیشنل مومنٹ کے چیرمن خلیل بلوچ نے اقوام متحدہ کی سیکریٹری جنرل انتونیو گوٹھریس کے پاکستان سے متعلق بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیکریٹری جنرل کا بیان نہ صرف ان کے منصب بلکہ اقوام متحدہ کے بنیادی اغراض و مقاصد کی نفی کرتا ہے بیان میں انہوں نے پاکستان کے زیر قبضہ بلوچ سندھی اور پشتونوں کی ماقف مسائل پاکستان کی ہاتھوں جاری نسل کشی کو یک سر نظر انداز کیا ہے یہ ان کی غفلت اور پاکستان کی جران پر پردہ پوشی کے مترادف ہے خلیل بلوچ نے کہا ہے کہ سیکریٹری جنرل کو ایسی غیر ذمہ درانہ بیان دینے سے قبل زیادہ دور نہیں مگر گزشتہ دو عشروں کی تاریخ ضرور سامنے رکھنا چاہیے تھا کیا سیکریٹری جنرل اس بات سے بھی لاعلم ہے کہ دنیا کے مطلوب ترین دہشتگرد اسامہ بن لادن سے لے کر مولوی منصور اختر کہاں مارے گئے القائدہ اور دوسرے عالمی دہشتگرد تنظیموں کے سرغنہ کہان سے پکڑے یا مارے گئے ہیں متحدہ عرب امارات سے انسان حقوق کے لاپتہ کارکن راشد حسین بلوچ کی ہمشیرہ فریدہ بلوچ نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ میرے بھائی راشد حسین بلوچ سمیت دیگر لاپتہ افراد کے بازیابی میں کردار ادا کر کے ان کے لوہیکین کو کرب کی زندگی سے نجات دلائے فریدہ بلوچ نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتھونیو گتھرس کے پاکستان کے دورے پر ان سے اپیل کی ہے کہ اقوام متحدہ کی سیکریٹری جنرل اپنی دورے کے موقع پر پاکستان حکومت سے جبری گمشدگین کی حوالے سے جواب تلبی کری بلوچ آزادی پسند رہنما اختر ندیم بلوچ نے اقوام متحدہ کی سیکریٹری جنرل کی دورے پاکستان کے موقع پر میڈیا کو جاری کردہ اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ سیکریٹری جنرل ایک ایسے ریاست کا دورہ کر رہے ہیں جو دنیا کی بقا کے لیے ایک ناسور بن چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان محکوم قوموں کے لیے ایک عذیت گاہ ہے یہاں بلوچ سمیں دیگر اقوام ستر سالوں سے اپنی قومی بقاوت شخص سے محروم ہوتے جا رہے ہیں اختر ندیم بلوچ نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سیکریٹری جنرل کی منصب کا تقاضہ یہی ہے کہ وہ اپنے پاکستان دورے میں بلوچ قومی مسئلے سے بے خبر نہ رہیں نوشکی ڈگری کالج کی طلبانی گزشتہ دنوں مبیانہ طور پر منشیت فروشوں کے ہاتھوں نوجوان کے قتل کے خلاف کالج کی سامنے احتجاجی دھر نہ دیا ہے مظہرین نے قتل کیے جانے والے نوجوان سمیولا منگل کو خراج تحسین پیش کر کے انصاف کی فراہمی کے لیے شدید ناربازی کی ہے کوئٹا میں تحریک بحال بی ایم سی کا احتجاجی کیمپ اٹھاون وی دن بھی بی ایم سی کے سامنے جاری رہا ہے اس سلسلے میں احتجاجی مظہرہ بی ایم سی کے سامنے منعقد کیا گیا جس سے مقررین نے خطاب کر کے اپنی مطالبات کے حق میں بات کی اور بی ایم سی کی سابقہ حیثیت کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا اتھل میں تیز رفتار ڈمپر نے موٹر سائیکل پر سوار لس بیلار یونیورسٹی کے دو طالب علموں کو کچل ڈالا ہے جس کے نتیجے میں ایک ہلاک اور ایک شدید زخمی ہوا ہے جامبہک نوجوان کی شناخت سراج احمد ولد حسین علی بلوچ جبکہ زخمی ہونے والے کی شناخت سخی بخش ولد قادر بخش بلوچ سکھنے پسنی گوادر کے ناموں سے ہوئی ہب میں نورانک راست کے قریب موٹر سائیکل سے گر کر ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے نوکنڈی سے دال بندن جانے والی مسافر فیلڈر گاڑی اور ٹریکٹر کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے چار افراد زخمی ہو گئے ہیں کلات میں دو موٹر سائیکلوں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں دو افراد شدید زخمی ہوئے ہیں نوشکی میں موٹر سائیکل حادثے میں ایک نوجوان ہلاک ہوا ہے واشوک شاہو گیڑے کے قریب ٹریکٹر اور صرف گاڑی کے درمیان خوفناک تصادم میں ایک شخص ہلاک ہوا ہے مچ کے قریب کار اور موٹر سائیکل میں تصادم میں چار افراد زخمی ہوئے ہیں بولانی کے تحصیل بھاگ میں دو گروہن کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے جس میں ایک شخص ہلاک اور چار افراد زخمی ہوئے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنمان لشکری رئیسانی نے کہا ہے کہ غیر ملکی کرزے کہاں خرچ ہوئے ہیں تحقیقات کیلئے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے اور ملک کے وسائل پر قابض صوبے پہلے اپنے وسائل فروخت کریں ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان خود پر خرج ہونے والے کرز کا حصہ بقدر جسہ ادا کرنے کو تیار ہے کٹ پتلے اسپیکر بلوچستان اسیمبلی عبدالقدس بزنجو نے کہا ہے کہ بلوچستان اسیمبلی کے سامنے گزشتہ دنوں طلبہ اور ملازمی پر لاتھی چارج اور انہیں گرفتار کرنے سے متعلق رپورٹ طلب کی ہے جو بھی ذمہ دار پایا گیا اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی ایک دوسرے بیان میں عبدالقدس بزنجو نے کہا ہے کہ مقامی لوگوں کو بھرتی کر کے گورنمنٹ ڈگری کالج آوران کو فعال بنائیں گے تاکہ نوجوان نسل اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھ سکیں اور کالج کے الحق کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اقدام اٹھائے جائیں گے کٹ پتلے گورنر بلوچستان امان اللہ خان یاسین زہی نے کہا ہے کہ چائنہ پاکستان اقتصادی رہداری کی تکمیل سے پورا خطہ معاشی تجارتی سرگرمیوں کا مرکز بن جائے گا اور معاشی ترکی و خوشحال پائیدار امن سے ہی مشروط ہے نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنماؤں نے نیشنل پارٹی لیس بیلا کی زلہ کانسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں عملن مارش اللہ نافذ ہے مہنگائی بے روزگاری اور غربت نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے اور موجودہ حکومت تاریخ کی ناکام ترین اور کمزور ترین حکومت ہے جبکہ پارلیمنٹ اور جمہوری اداروں کو مستحکم کرنے کے بجائے دیگر طاقتور اداروں کی جانب دیکھتا رہتا ہے نپی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ عوام کی سیاسی، معاشی اور معاشرتی حقوق کے لیے پارٹی تمام دیگر سیاسی جماعتوں کو لے کر احتجاجی تحریک شروع کرے گی یہ تیسارن بلوچ اور اب علاقے اور عالمی خبریں دوست المراد بلوچ پیش کریں گے بندوبستی پاکستان سندھ کے شہر نوشیرہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک رکن سندھ اسمبلی شہناز انساری فارنگ کے ایک واقعے میں ہلاک ہو گئی ہے مقامی میڈیا کے مطابق سندھ کے ظلہ نوشیرہ فیروز میں دریاخان مری کے قریب مسلح افراد میں فائرنگ کی تھی جس کے نتیجے میں رکن سندھ اسمبلی شہناز انساری شدید زخمی ہو گئی تھی جو اسپتار منتقل کیے جانے کے بعد دم توڑ گئی ہے شہناز انساری کو ان کی بہنوی کے بھائی نے جائیدات کے تنازع پر قتل کیا ہے دوسری طرف کراچی میں عوامی نیشنل پارٹی کے سابق ممبر مرکزی کمیٹی اور سینئر کارکن زفرولہ آفریدی ایک قاتلانہ حملے میں ہلاک ہو گیا ہے زفرولہ پر فائرنگ نیول کالونی میں ہوئی ہے جس سے وہ ہلاک جبکہ ان کا بیٹا زخمی ہو گیا ہے بندوبستی پاکستان خائبر پختوں خواہ میں شمالی وزیرستان کی تحصیل دتخیل کے اقوام نے فضل قادر پارک بنو میں قومی گرینڈ جرگہ منقد کیا ہے جرگہ نے تحصیل دتخیل کی سطح پر بیس رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے جو شمالی وزیرستان کی تحصیل دتخیل کے نقصانات کے ازالے کے لیے کوشش کرے گی اور آلہ سطح پر افسران کے ساتھ ملاقات کرے گی اور اپنی فریاد افسران کو پہنچائے گی تاکہ دتخیل کی اقوام کو آپریشن میں پاکستانی فوج کے ہاتھوں ملنے والی مالی نقصانات کے معاوزیں دلائے جا سکیں جو انہیں پچھلے پانچ سالوں سے نہیں مل سکے ہیں دوسری طرف بارہ اور تیرہ میں دہشتگردی کے دوران تباہ ہونے والے مکانات کے معاوزوں کی ادائیگی کے لیے قائم تحریکی آفریدی ریلیف کمیٹی نے کہا ہے کہ معاوزوں کی ادائیگی کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے اگر پھر بھی ادائیگی ممکن نہیں ہوئی تو گورنر ہاؤس اور وزیرالہ ہاؤس کے سامنے احتجاجی مظاہرے شروع کریں گے تحریکی طالبان پاکستان کی طرف سے خیبر پختوں خواہ میں حملے کی خطرے کے پیش نظر صوبے بھر میں ہنگامی تریٹ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے جہاں خیبر پختوں خواہ پولیس اور دیگر سیکورٹی فورسز کو محتاط رہنے اور سیکورٹی سخت کرنے کے ہدایت جاری کر دی گئی ہیں کل ادم تنظیم کی جانب سے بنو ریجن اور ڈی آئی خان میں حکومتی تنصیبات پر حملوں کی تریٹ کے بعد سیکورٹی حکام نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی ہے مقامی ذرائع کے مطابق کل ادم تنظیم تحریکی طالبان پاکستان کی طرف سے بنو، ٹانک، ڈی آئی خان اور دیگر ازلا میں سرکاری املاک پر حملوں کی دھمکی دی گئی ہے اقوام متحدہ کی سیکورٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس پاکستان کے چار روزہ دورے پر پاکستان کی صدر مقام اسلام آباد پہنچے ہیں جہاں ان کا استقبال اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم اور ڈائریکٹر جنرل اقوام متحدہ فروق اقبال نے کیا اقوام متحدہ کے سیکورٹری جنرل اسلام آباد میں عالمی افغان مہاجرین کانفرنس سے خطاب کریں گے جس کا مقصد پاکستان کی افغان مہاجرین کی چالیس سالہ میزبانی کو اجاگر کرنا ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل چھے کے تحت اپنے اوپر مقدمہ نہ بنانے کیلئے کسی کی منت نہیں کروں گا جس کو شوق ہے مقدمہ بنائے پھر میں بتاؤں گا کون آرٹیکل سکس کے مرتقب ہوئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ملکی اداروں کا احترام کرتے ہیں مگر رائے سے اختلاف رکھتے ہیں ملکی سلامتی کو نقصان پہنچانے پر کبھی خاموش نہیں بیٹھیں گے امریکہ کے وزیر دفاع مارک ایسپر نے افغان طالبان کے ساتھ تشدد میں کمی کا سمجھوتا امید افضا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ معاہدہ کامیاب ہوا تو افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد کم کر کے 8600 کی جا سکتی ہے واضح رہے گزشتہ دنوں امریکہ اور افغان طالبان 22 فروری سے تشدد میں کمی کے معاہدے پر متفق ہو گئے ہیں جس کے تحت فریقینٹ کی جانب سے افغانستان میں 7 دن تک پر تشدد کاروائی ان سے گریز کیا جائے گا ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد زریف نے کہا ہے کہ ایران اسکری ملیشیہوں کو نہیں بلکہ ان افراد کی مدد کرتا ہے جو تہران کی حمایت کرتے ہیں میونکھ میں منقضہ عالمی سلامتی کانفرنس خطاب میں ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکی فوج کے حملے میں ہلاک ہونے والے پاسدارہ نے انقلاب کے جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کا انتقام پورا نہیں ہوا ہے ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ قاسم سلیمانی کے قتل کے بعد بہت سے لوگوں نے ان کا انتقام لینے کا سوچا ہے جنہیں ہم کنٹرول نہیں کر سکتے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک ہم قاسم سلیمانی کے قتل کا بدلہ نہیں لے سکے ہیں عراقی دارالحکومت بغداد میں امریکی صفارت خانے اور بین الاقوامی اتحاد کے فوجی اڈے کو آٹھ راکٹوں کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے عالمی میڈیا کے مطابق اتوار کو علیہ صبح بغداد کے مشرقی علاقوں زیونہ اور البلدیات میں زوردار دھماکے ہوئے ہیں اس کے بعد دھوئے کے بادل بھی اٹھتے دکھائی دیئے ہیں اور ایمبولینس کی گاڑیوں کی آوازیں بھی سنائی گئی ہیں راکٹ حملوں میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے یمن میں قانون حکومت کی حمایت میں حوزی باغیوں کے خلاف جنگ کرنے والی عرب اتحاد کا ایک لڑا کا جیڑ الجوف میں گر کر تباہ ہو گیا ہے سعودی عرب کی سرکاری خبر رسائن ایجنسی ایس پی اینے ہفتے کی روز عرب اتحاد کے ترجمان کرنل ترکی المالکی کے حوالے سے اس لڑا کا تیارے کے تباہ ہونے کی اطلاع دی ہے یہ تیارہ سعودی عرب کی شاہی فضائیہ کا حصہ تھا تیارہ تباہ ہونے کے بعد سعودی اتحاد کے فضائی حملوں میں 31 افراد ہلاک ہوئے ہیں اقوام متحدہ کے مطابق تیارہ تباہ ہونے کے بعد الجوف میں سعودی اتحاد کے فضائی حملوں میں دو درجل سے زائد افراد مارے گئے ہیں آج کی نید پیلٹن کا یہ حقہ اقتدام ہوتا ہے آپ سن رہے تھے ریٹوزن پر سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں